نفلی عبادات امت مصطفی کے لئے اللہ رب العزت نے سہولتیں عطا کی آسانیہ عطا فرمائیں آپ دیکھیں تو ہمارا پورا نظام وہ نظام عبادت ہے یا نظام معاشرت ہے اس کو تقسیم کیا گیا ہے فرائز میں سنتوں میں اور پھر نوافل میں صرف نظام عبادت ہی نہیں نظام عبادت کو آپ لیں تو نمازیں پانچ فرض ہیں مسلمانوں پر وہ پانچ اوقات مختلف جو ہیں وہ مقرر ہے اس کے شریعت کی جانب سے مگر ان فرض نمازوں کے لئے فرض وہ ہے جو لازم ہے ذمہ داری ہے ہماری ہمیں ادا کرنا ہے ہم نہیں ادا کرتے تو ہم سخت گناہ گار ہیں اس کے بعد آتے ہیں واجبات آتے ہیں واجب نماز جیسے وطر کی یعیشہ کی وہ نہ کریں تو وہ بھی گناہ گار ہے لیکن اس کا درجہ فرض کے بعد آتا ہے اس کے بعد سنت ہم اسے کہتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ اکرام کا تواتر سے معمول رہا تو ہم آج انہیں ادا کرتے ہیں تو وہ سنت مبارکہ کہلاتی ہے اس کے بعد آتا ہے نفل نفل وہ ہیں کہ جو زائد عبادت شکرانے کے طور پر ادا کی جائے اسے نفل کہتے ہیں اور معاملات میں جب نفلی عبادت آتی ہے تو اسے مصطاب کہتے ہیں مصطاب کا لفظ بھی جب آپ گوھر کریں تو یہ ہے کہ جس کام کو پسند کیا گیا محبت کی گئی جس کام کو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا اس کو پسند کیا آپ نے اس کا عجر و سواب بیان کیا تو وہ لازم تو نہ ہوا فرضیت نہ ہوئی اس کی لیکن چونکہ ترغیب دی گئی نبی کریم علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا تو اس لیے وہ عبادت مصطاب عبادت نفلی عبادت کہلاتی ہے گویاہر وہ زائد عبادت جو فرائض اور واجبات اور سنتوں کے علاوہ کی جائیں وہ نفل عبادت کہلاتی ہے جس طرح نمازیں پانچ وقت کی فرض ہیں اس طرح نوافل کی کوئی حدی نہیں ہے آپ جتنے کسی میں استطاعت ہیں وہ پڑھیں آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ذکر کیا قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر مختلف انداز سے اپنے ذکر کی طرف رغبت دلائی فذکرونی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے تو لوگوں نے کہا کتنی حیرت انگیز بات ہے آپ کو کیسے بتا تو ان نے کہا کہ مجھے معلوم ہے جب بھی میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اللہ مجھے یاد کرتا ہے کیونکہ اللہ نے فرما دیا پھر جس آیت مبارکہ سے میں نے آغاز کیا وہ جو آپ نے بھی بات کی کہ اللہ کی عبادت تو پوری نہیں ہوتی مکمل ہی نہیں ہوتی ہم ہر لمحہ بھی سجدہ ریز ہوتے رہیں تو قیام اللہیلہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے مگر اسے نولے عبادت میں رکھا گیا وَلَذِينَ يَبِي تُوْنَا لِرَبِّينَ سُجَدَمْ وَقَيَامَا کہ وہ لوگ جو راتیں بسر کرتے ہیں اس عالم میں کہ کبھی سجدہ ریز ہو رہے ہیں کبھی حالت ایک قیام میں کھڑے ہیں پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی عبادت کو دیکھیں تو آپ علیہ السلام کا رات بھر کھڑا رہنا اللہ کا محبت سے کہنا یا ایل مضمل خُبِلْنَا لِلَّا قَلِيلَ اتنی رات گئے اتنا نہ کھڑا ہوا کرو کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک سو جانا پھر آپ دیکھیں تو حدیثِ کچی ہے نبی کریم علیہ السلام کا فرمانے مبارک کیونکہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب اتا ہوتا ہے اللہ کی معرفت اتا ہوتی ہے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے تو حدیثِ کچی ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے تو آپ گھور کریں قرب الہی کو اللہ نے کس طرح سے بیان فرمایا کہ ہوتا تو وہ عام بندہ ہی ہے اس کی عام آنکھیں ہیں وہی آت پاؤں ہیں مگر اللہ نے اپنے سے نصوت ایسی دے دی کہ وہ جو اللہ کی محبت سے سرکھار ہو کر جو دن رات قیام کرتے ہیں نفلی عبادات کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ اللہ کے اس قدر قریب آ جاتے ہیں کہ دیکھ تو وہ رہی ہیں مگر در حقیقت اللہ دیکھ رہا ہے اسی لئے تو اولیاء اعظام کا اتنا مقام ہے کہ وہ جو اللہ کے اتنے قریب ہو گئے جنہوں نے ذکرِ الہی میں محبتِ الہی میں خود کو فنا کر لیا اپنی خواہشوں نفس اور عارضوں کو فنا کر لیا پھر وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے یہ قرآن کا اصول ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں رب انہیں عطا فرماتا ہے سبحان اللہ یعنی عبادات کے ذریعے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور یقینی طور پر اللہ کے نزدیک اس کا جو مرتبہ ہے بلند و بالا ہو جاتا ہے اسلام علیکم ناظرین دینی معلومات اور احکامات پر مبنی پروگرم دیکھنے کے لیے ہمارے چینلل اے آر آئی کیو ٹی بی کو سبسکرائب پیجئے اور ہاں بیل آئیکون کو دبانا مد بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرمز بسنا ہوگا اللہ، 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 اللہ